مگر دفت پر بیٹھے بندر کے جنے سے وہ پانی نہیں پی رہی باست میں جلدی سے بندر کو بگا دیا تاکہ بکری پانی پی سکے اسلام علیکم جی ویلکم بیک تو میرے چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب ٹک ٹک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک ہوں لاز بلوک جہاں سے انڈ کیا تو وہی سے میں نے کر لیا ہے سٹارٹ اور آج بنائدہ جی کھڑے مسالے والا مجھن کیمہ تو بس ہم روم میں ہی کھانا کھا لیتے ہیں اگر باہر ہی کھانا پڑ جائے آج ہزپرنا یہ لے کے آئے تھے تو میں نے کہا تو میں آن لین مگواتی ہوں بٹ وہ گئے تھے تو پھر وہ لے آئے تھے اور ویسے نورملی آپ کو پانچھے سکے مل جاتا ہے تو پیتنے کا مینہ ہمیں بھی اور یہ جو ہے نا موٹر پروف ہے اس کو میں نے چیک کر لیا اب اس کو فٹ اس لئے نہیں کیے کیونکہ اس کے اندر ہال ہوگا اس میں سے پھر جو پانی کا پائپ ہے اور جو دوسری اس کی کیبل ہے نا تو وہ اس میں سے نکلے گی پھر یہ بلکل فٹ شٹ ہو جائے گا اور جس دن فٹ کروں گے تو آج نا اور پھر آپ کو میں دکھاؤں گے پروپر آپ کو سمجھ آئے گی دوسرا میں اس کے لئے لینا چاہا رہی ہوں جو ہم فریز والی چوکیاں ہوتی ہیں نا تو وہ لے کے اس کے نیچے رکھوں گی اس سے یہ ہوگا اگر آپ کا فرش گلا بھی ہوگا نا تو اس کے نیچے ہوا لگتی رہ گیا آپ وائپر کے ساتھ صفائی کر سکتے ہو سکتے ہوگا ہوں گے تو وہ بھی آپ کو اس پر رکھ کے بھی دکھاؤں گی ویسے کہ یہ بلکل ہی ہلتی نہیں ہے یہ ماشین اس کے نیچے اس کے نیچے میکنٹ ٹائپ کے لگے میں کہ فرش کے ساتھ چپک جاتی ہے بہت یہ بلکل کم گیپ ہے فرش کے ساتھ تو میں وہ رکھوں گے تو آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی اور یہ جی گوڈ مارننگ اس حسین صبح ہے جب بھو پینا ہوتی تو الحمدللہ دھو بہت بڑی نعمت ہے اس قسم کا موسم بڑا پیارا آج ہوا چل رہی تھی صبح اٹھتے ہی نا دلخوش ہو جاتا جب میں دیکھتی ہوں نا کے باہر پودے ہل رہے اور اچھا موسم بے شک میں نے باہر تو نہیں جانا بہت مجھے نا بڑی اچھی فیلنگ ہاتی ہے اور جب میں تکھی سڑی بھی دھوپ دیکھتی ہوں نا تو بھی میرا آواز آرہی ہی ہو جاتی اچھا جی کہ یہاں اٹھ گی تھی ہزمین کہہ رہے تھے کہ جنا کوئی پراتھے شاٹے اور روٹی کھانے کو دل نہیں کہہ رہا جو ہلکا بھلکا کھاتے ہیں میں بیڈ لے آتے ہیں تو بیڈ اور انڈے جانا انڈے ختم تھے تو بیڈ اور انڈے لے نہیں گئے تو میں نے کہا چلے یہاں میں نے ایک گلاس پانے کا پی لیا ہے میں نے دوسرا گلاس پانے کا لے کے بیٹھیں اور یہ اجوا خجورے ہیں اس کو میں سامنے رکھتی ہوں تو بچے کھا لیتے ہیں اور بچے کھاتے ہیں تو میں نے سامنے بیڈ اور یہ ہی رکھیں کہ آتے جاتے ہیں جب ان کو بھوک لگتی ہے تو یہ کھا لیتے ہیں اور باقی جو خجورے ہیں میں نے فریج میں رکھی ہیں اور اس طرح ہوتا ہے کہ سامنے چیز پڑی ہو تو کھائی جاتی ہے اگر اندر پڑی ہو تو پڑی ہی رہتی ہے تو میں نے بھی یہاں جو ہے کہتے ہیں کہ تاکت دات میں جو کھانے جائیں ایک کھالیں یا تین کھالیں پہلے میں نے ایک کھائی تھی کھالیں اور دو تین بادام کھائے تھے اور یہاں پہ میں نے اوملیٹ کے لیے سارا یہ چوپ کر لیا یہ جو ہینڈ اس کا مینول چوپر ٹائپ تو اس میں جو ہے ایک پیاز چھوٹا سا اور مارٹر نہیں صرف ہری مرچے پیاز اور ہری مرچوں کو چوپ کی آج میرا بس یہ دو چیزیں ہی ڈال کے اوملیٹ بنانے کے دل کر رہا تھا اور تو میں نے ان کے چلے ان کے سینڈوچز بنا دیتی ہوں اب ایک سائٹ میں اوملیٹ بن رہا ہے دوسرے سائٹ میں سیکھ لیتی ہوں کبھی میں سیکھ لیتی ہوں کبھی میں اس میں آدمل لگا کے دونوں سائٹρχوں سے سیکھ لیتی ہوں تو اب میں نے کہا چلے سیکھ لیتی ہوں چاہے میں بعد میں بناتی ہوں ہزبان جو ہے نا وہ فریش ہونے چلے گئے اور بیٹا بھی میرا اٹھ گیا تھا تو اب میں نے کہا چلے میں سیلeau سیلری جو نائے کام کرتی ہوں اس کے بعد میں اپنا ٹیٹیل میں بناتی ہوں اپنا میرا ہم Quanحبتہ کیا دل کراؤ بس میں پھر اپنے لاسٹ میں ہی بناوں گی سب سے پہلے تو میں ان کی بنا کے ان کی پلیٹس بنا کے چاہنا یا ڈائننگ پہ رکھاؤں گی کہ پھر جب دل کرے تو کھا لیں اور کیونکہ اٹھ کے نا فوراں نہیں کھایا جاتا تو ادھر بندہ بیٹھتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ریلیکس ہوتا ہے پھر کھانا شروع کرتا ہے مجھے تھا کہ میں اپنا کام چھونا نپ ڈالوں اور بس ساتھ میں ہی میں نے چاہے رکھ لی ہے اور ہمریٹ بن رہا ہے اور آج ہم یہ ہی بریک پاسٹ میں کریں گے آج ایسا چھ مجھے کوئی اتنے خاص کام نہیں کرنے اور مجھے ناج سوچنیوں کے کھانے بھی نہیں بناتی ہوں ایسا اروی آئی بھی ہے تیکن دیکھتی ہوں کہ سالن پہلی لیفٹ آور پڑے میں ہیں کیمہ بھی پڑا ہوا ہے بھی تو شاید وہ ہی ہم کھا لیں اس سے سبر نہیں ہو رہا تھا اور پھر جو ہے نا ٹھہر کر اس کو پھر میں دودھ دوں گی اور یہ ہی می به سلائشز ملی ہے اور بس اس کے اوپر کیچپ لگاؤں گی اور کیچپ میں ایک ہاتھ میں میں نے موبائل پا کر لیا تھا ایک ہاتھ اٹھالے تھو زیادہ زیادہ ہی ڈال گئی تھی اور بس یہ چیز رکھوں گی اور اس کے بعد جی اس کے اوپر جو ہے نا آلیبز رکھوں گی اور یہ آلیبز اتنے سے ختم ہی نہیں اور اتنی برکت پڑ گی تھی آلیبزز پوٹل میں تو میں نے سارے ہی جو ہیں جتنے تھے جار میں سارے نکال لیے ہیں اور میں نے کہا چلے اس کو آج کھاتے ہیں اور مطلب بڑا مزے کا کمبینیشن لگتا ہے اور اس کے اوپر بلیک پیپر اور نمک بھی ڈال سکتے ہیں بس میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا اور بس پھر اس کو کور کر دینا پانچ کمینت درائی اس کو سیکہ سیکہ دیں گے تو خود ہی میلٹ ہو جائے گی اور آدھا جو ہے نا پھر میں نے ہزبن کو دے دیا کیونکہ ظاہر آپ تین سلائس ہیں اس میں ایک بھی ہے اور چیز بھی ہے فل لوڈیڈ ہے مطلب کہ نا یہ اتنا بیس اور الحمدللہ آپ کا پیٹ فل بھر جاتا ہے اور ہیلڈی بھی ہے اگر آپ کیچپ تھوڑی لگائیں تو اس وے میں بڑا ہیلڈی ہے ہم اے سالی تہل دوں ساونڈ سے بولو پہلے اے 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 ہاں 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 اور یہاں جی تو پہر کا ٹائم ہو گیا ہے اور یہاں ہم نے کہا تھوڑی سی پڑھائیاں شڑھائیاں کر لیں کیونکہ سکول کھولے میں تھوڑے دن رہے ہیں تو میں نے کہا لے آؤ کتاباں کھولو تاں آلیف پہ پڑھئے یہاں جی ایمان کو میں پڑھا رہی ہوں رویئے نہیں کروا رہی ہوں ساتھ مستیاں کر رہی ہے بچوں کے ساتھ اکیل کوت میں پڑھ لیں تو بچوں پڑھ لیتے نہیں تو آپ اس کو ڈنڈا لے کے بیٹھیں گے تو بچوں برکل بھی نہیں پڑھے گا اور وہ پک بھی نہیں کرے گا ٹھیک ہے نا تو بس ہم نے تھوڑی دے رہی ہیں ہاں اگر اسماری کی کوئی من کا سکول کھلنے والے ہیں تھوڑا سے جو نے اپنا ٹریک پہ آج ہے روٹین کیونکہ روٹین بڑھی ہی جو ہے نا گڑڑ ہوئی بھی ہے پھر جب بھوک لگے دل بڑھا چاہ رہا تھا کہ آج کوئی جنگ پھوڑ کوئی پیزا کوئی برگر میں کھا لیں بٹ میں نے مجھے پتا کہ میں نے کس طرح کنٹرول کیا ہے میں نے کہا جو فریج میں پڑھا ہوا نا اسے سے تھوڑے سی پیٹھ پوچھا کرتے ہیں تو میں نے کھائے اس میں کیمہ اور رائتے میں تھوڑے سی چٹین ڈال لیا اور یہ کھایا اچھا کیمہ کے ساتھ نا ہی پتینے کا رائتہ بڑا مزے کا لگتا ہے اور نہ بچوں کو کہتے ہیں ہم نے نہیں کھانا ماں نے ایک دو بائٹ لیا ان کو پھر فروٹ کرا کٹ کے دیا تو بس میں نے کہا تھوڑا سا ہلڈی سنیک کھا لیں تو بہتر ہے اگر میں پیزا شیزے کا نام لیتی ہیں تو انہوں نے مجھے مدب کر دینا تھا نہیں مگوالیں 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 اور جی آج فائنلی میں نے پھر اس کی جنہ کور بھی چینج کر دیا تو بس اور تھوڑی سی ڈسٹنگ بھی کر لی کیونکہ جو ہے نا ہوا سارا دن چل رہی تھی لیکن پنکے کے بغیر جو نا وہ تھا وہی حبس اور وہ چپ چپ سی نا مطلب کہ ایسی کے بغیر پھر بھی گزارہ نہیں تھا مطلب بیسے نارمل دنوں کے ساتھ سے تو بڑا فرق پر جاتا ہے جب تھوڑی بہت ہوا چلتی ہے اور یہ جی نیٹن کلین اچھا مجھے ہمیشہ سے اپنا کمرہ جو نا اس طرح سیٹھی جائی ہوتا ہے اور جی لگا اللہ کر کے جو نا آج سٹارٹ کیا تھا ٹراؤزر اور دبتہ ہی پریس ہوا تھا شیٹ پہ جب آدھی کمیز پہ ستری پھیری اور لائٹ نے جی جواب دے دیا لائٹ کے تھے چل بجے توجہا ریسٹ کرنا کر اس طری مطلب کہ ایرادہ بناتی ہوں بڑا کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے جو نا ڈنڈی ماری جاتی ہے لائٹ چلی گئی اور پھر کام وہیں رہ گیا اور پھر بس جی شام کو دو تین چیزیں میری ختم تھی میرا تھوڑا سے رہ گیا تو میں نے کہا سٹار پہ گئے ہیں تو یہ بھی اٹھا لیں اور کیا تھا کیچپ جو تھی نا سیلنگ گارلک والی تھی اور سیمپل والی ختم تھی میرا بیٹا جو نا سینڈوچز میں سیمپل والی لگاتا ہے تو وہ ختم تھی اور جو نا چائے ہوتی ہے ابھی جب میں لائس ٹائم ریفل کر لیتی ہوں پھر میں پہلے سی مگوا کے رکھ لیتی ہوں ٹھیک ہے نا اور سم ٹیم ایسا ہوتا ہے برکل زین سے نکل جاتا ہے تو پھر چائے کے بغیرٹو گزارا نہیں ہے تو یہ سٹاک میں ہونے چاہیے اس کے لئے 1000 ڈیپ سوز مگوانی تھی مائوں ختم تھی تھوڑی سی تھی تو میں نے کہا اس کو بھی مگوا لیا چاہیے کوکنگ گوائل لینا جانا تھا سپیشل میں وہ ختم تھا اور اسے پر ڈالڈا والا لیا ہے بھی ڈالڈا والا میں سے مجھے جیپسی سمیل آتی ہے برٹ اتنا مہنگا ہو گیا نا تو یہ بھی ہے مطلب کہ 27-28 ہو کے راؤنڈ آئی ہے اچھے جو ضروری چیز مگوانی تھی وہ یہ تھا صرف ایکسل کا ہے یہ لیکوٹ ٹھیک ہے ڈیٹرجنٹ ہے تو اس کے ریفیوز میں نے بڑے سنے تھے کہ اس کی سمیل بڑی اچھی ہے تو آپ نہ بس یہ ڈال دو اور آپ کو پھر کسی بھی جو ہے نا سوفنر جو ہم ڈالتے ہیں تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی بس یہ ایک چیز چلالو اور باہر کی ممالک میں آٹو ماشینز ہوتی ہیں تو ان میں لیکوٹ ہی یوز ہوتا ہے اور اس میں پرائز کا بھی کوئی اتنا فرق نہیں ہے ہنڈر روپیز ایتنگ نارمل جو ہم لیتے ہیں ایکسل کا اس سے ایک سو روپیہ زیادہ لیتے ہیں اس کے لگ سے یوں کیاپ دیا ہوا ہے کہ آپ کو کونٹریٹی کا بھی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک ڈالنا یا دو ڈالنا تو وہ ڈالنا ایزی ہے اور دوسرا یہ جو جو پارٹیکلز ہوتے ہیں جو نارمل ہم یوز کرتے ہیں اس کے لئے گھلتے رہتے ہیں اور پھر وہ جھاگ بناتے رہتے ہیں جس سے بہت زیادہ پانی یوز ہوتے ہیں تو میں نے کہا چلیں یہ میں ٹرائی کرتی ہوں ایک اس سے چھوٹی پوٹل ہے اگر یہ اچھی کام کرے گی اس کی سمیل اچھی ہوگی مطلب کہ مجھے دو چیزیں نہیں خریدنی پڑیں گی ویسے تو نارمل ہی میں سوفنر خریدتی ہی ہوں لازمی لیتی ہوں بڑے کپڑوں پر نہ ڈالوں ٹاولز پر بلانکٹس پر بچھوں کپڑوں پر لازمی ہی میں ڈپ کرواتی تھی اب آٹوم شین میں تو آپ کو پتہ جگہ بنی میں ہوتی کہ آپ نے ایک جگہ سرف ڈال لیں ایک جگہ جو ہے کمفرٹر میرے مول سے نکلتا ہے سوفنر ڈال لیں تو یہ 2 in 1 ہے تو مطلب کہ شائن بھی بڑکرا رہتی تو یہ تھا مجھے کہ میں اس کو ٹرائی کروں تو ہی اس کا آپ کو بتاؤں گی کہ میں نیکس ٹائم یہ لوں گی کہ واپس اپنے اسی سرف پہ آجوں گی تو یہ چیز جو ہے تو اب میں جب واش کروں گی تو اسی ہی کے ساتھ واش کروں گی اور بیسکلی جیسے وہ ہے نا سوف ہیں اسی ٹائپ کا یہ لیکوڈ ہے تو چلیں یہیں بیان پیٹھتی ہوں آپ سے میرے مشاہ اللہ کل تب تک میں بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ